آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے بوسرا میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں جو پوزیٹیو ہوا تھا لیکن اس کی اور بھی بیماریاں تھیں جس میں وہ شگر کا بھی مریض تھا اور کینسر کا بھی پیشنٹ تھا تو ایک انڈویجوال ابھی تک فوت ہو چکا ہے گورنمنٹ و بلوچستان نے صوف اور جو انیشیٹیوز لیے ہیں اس میں ہم نے پورے صوبے میں کوئی دو سو دو ہزار تینتیس آئیسولیشن فیسلیٹیز ابھی نوٹیفائی کیے ہیں اور ہر ڈی ایسکیو میں ہماری فیسلیٹی موجود ہے اس کے علاوہ آر ڈی اے اور میں ہمارا کورنٹین سینٹر ہے اور ایک اور دو اور کورنٹین سینٹر نوٹیفائی ہیں ایک تفتان میں اور ایک جو ہے شیخ زائد جو ہے ہمارا ڈیڈی کیٹیڈ ہے فور کورونا پیشنٹس گورنمنٹ و بلوچستان نے ہیلت اینڈ امرجنسی ریلیف ویلیج کا جو ہے کیام کا فیصلہ کیا ہے وہاں پہ کام بھی ہو چکا ہے کوئی فورٹی ٹو مارکیز وہاں پہ بن رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی تین سو آہ رومز بنیں گے جو ہمارے جو بھی یہاں پہ کوئی کورونا سینٹرز میں مختلف ڈیکلیئر ہوگا اور اس کے ساتھ ایک آسپیٹل بھی ہوگا اس کے علاوہ پورے بلوچستان میں ابھی جو گورنمنٹ و بلوچستان نے جو ہیلتھ انیشیٹرز لیے ہیں جس میں کوئی ہر کمیشنر کو کوئی ایک ایک کروڑ روپے ریلیز کر دی ہیں اس کے علاوہ پی ڈی اے میں کوئی ایک ارب سولہ کروڑ ریلیز کر دی ہیں جو تقریباً نو سو آئیسولیٹڈ فیسلیٹیز کے لیے جو ہیں وہ وارڈز بنائے گی اور فیسلیٹیز جو ہے وہ کریٹ کرے گی اور دو ماہ میں اس کو جو ہے رن کرتی رہے گی اس کے ساتھ گورنمنٹ و بلوچستان و انٹیلیٹرز بھی پروکیور کر رہی ہے اور ہمارے پاس جو انڈی اے میں نے ہمیں پچاس سا کے قریب تقریباً ماسک دیئے ہیں جو پہنچ چکے ہیں اور ان کو ہم ڈسٹرکس میں بھی روانہ کر دیں گے اور گورنمنٹ و بلوچستان نے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات کیے ہیں اس میں کوئی دس لاکھے قریب جو ہے بوری آم گروورز سے بڑا راست خرید رہے ہیں پاسکو سے ہماری اگریمنٹ ڈیل ہو گئی ہے کوئی ڈیڑھ لاکھے قریب آہ ویٹ کی بوریاں انہوں نے ہمیں دی ہیں کچھ ہمیں مل گئے ہیں اور کچھ ہمیں مل رہی ہیں تقریباً کوئی بارہ لاکھ پروکورنمنٹ و بلوچستان فوری طور پر کر رہی ہے چونکہ ایک امرجنسی سیچویشن آ گئی ہے اس سیچویشن کو نمٹنے کے لیے ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ ہمارے کافی لوگ جو ہیں وہ بیروزگار ہو جائیں گے تو اس پر ہماری بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بات چیت ہوئی ہے اور وہ ہمیں جو لسٹ فراہم کر رہے ہیں تقریباً کوئی آٹھ لاکھ کے قریب ہم جو ہیں ڈیلی ویجرز ہمارے بی آئیس پی نے مختلف کیٹیگریز کی جو ہم نے نوٹیفائی کیے ہوئے ہیں وہ ہمیں دیئے ہیں ہم تقریباً کوئی دو ارب چالیس کروڑ ہر مہینے ان کو دیا کریں گے اور وہ تقریباً دو تین دن میں جو ہے وہ ان کا سارا کام فائنل ہو جائے گا اور لوگوں کو جو ہیں ملنا شروع جائیں گے اس کے ساتھ جو ہم نے لوک ڈاؤن کے انیشیٹرز یہ ہیں مختلف جو ہمارے شہر ہیں وہ تقریباً پارشلی بند ہو چکے ہیں جس میں گروسریز اور فروٹ کی دکانیں سبزیوں کی دکانیں اور جو ریسٹرنٹس میں only take away کی فیسلیٹی وہ ہم نے فیلحال کھول دیئے اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی تھی اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو سپلائیز ہوں گی وہ نہیں رکیں گی اسی لیے امیڈیٹلی کوئی اس طرح کی ہنگامی بنیاد پر کوئی بھران پیدا ہونے کے امکان نہیں ہے تو ہماری جتنی بھی گوڈ سپلائی ہوں گی وہ چلتی رہیں گی اور پبلک مومنٹ وہ تقریبا ہم نے روک دی ہے اور کوئیٹا کے اندر بھی ہم نے کافی انیشیٹیوز لیے ہیں اور لوگوں کو ہم نے ہدایت کیا کیا براہ مہربانی بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور ان کو ہم جو گھروں میں ہیں ان کو تقریبا ایک عرب کی راشن پروکیور کریں گے اور پی ڈی میں ان کو جو ہیں ڈپٹی کمیشنرز کو اور مختلف آزلا میں ہم بیج دیں گے اور وقت ضرورت لوگوں کو دیا کریں گے اس کے ساتھ ہم ہم ہماری ہلٹ امرجنسی ہے جو بھی ضرورت ہیں ڈسٹرکس بیشتی رہیں گی گورنمنٹ اور بلوچستان اسی طرح ان کو جو ہیں بیج دیا کرے گی دیکھیں یہ میں پھر یہ بات آپ سے کرتا چلوں کہ اس کا اس مرض کا سب سے بہتر حل سوشل ڈسٹنسنگ ہے اور لوگ ڈاؤن ہے لوگوں سے کم سے کم ملا کریں اور کوشش کریں کہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں چونکہ ہمیں پتا ہے یہ وقت بڑا سخت ہے فیصلے بھی جو ہیں بڑے ہمیں سخت کرنے پڑ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ہماری جتنے بھی حجوم سے جو ہیں بچیں اور ہم نے بقاعدہ ڈپٹی کمیشنرز ڈی پیوز اور جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہن کو بتا دیا ہے کہ ہمارے مسجدوں میں برائے مہربانی جماعت کی تعداد ہم نے بتائی کہ دو سے تین لوگ زیادہ جماعت نہ پڑا کریں ہاں اور ہمیں بھی اس بات کا جو ہے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہم اپنی مذہبی رسومات جو ہیں پوری نہیں کر سکتا رہے ہیں لیکن چونکہ وقت کی ضرورت ہے اگر ہم اس کی پابندی نہیں کریں گے کیونکہ وہ کرونا وائرس ایک حجوم سے جو ہے وہ پھیلتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو ہے ٹرانسمیشن کا کوئی طریقہ نہیں ہے اسی وجہ سے برائے مہربانی سخت فیصلے ہیں لیکن عوام کرنے پڑیں گے کیونکہ ہم صرف اس میں اپنے آپ کو رسک بھی نہیں ڈالتے بلکہ پوری ہماری وجہ سے ہمارے بچے بھی رسک میں آ جاتے ہیں ہمارے امسائے بھی آ جاتا ہیں جن سے ہم ملتے ہیں وہ بھی جو ہیں رسک میں آتے ہیں تو برائے مہربانی خود اپنے آپ کو بچائیں معاشرے کو بچائیں اپنے بچوں کو بچائیں اپنی فیملی کو بچائیں اور یہ ہم سب کا فرض ہے اور گورنمنٹ و بلوچستان اس حوالے سے جتنی بھی ممکن کوشش ہو سکتی ہے وہ کر رہی ہے ہنگامی بنیاد پہ ہم پروکرومنٹ کر رہے ہیں میڈیسنز خرید رہے ہیں اور ہم نے ایک فنڈز بے قائم کیا ہے جس میں ایک ارب گورنمنٹ و بلوچستان نے دیئے ہیں منسٹرز نے ہم نے ساری ایک مہینے کی تنخواہ دیئے اسی طرح بیس جتنے بھی گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کی گریڈ کے مطابق انہوں نے اپنی تنخواہیں دیئے ہیں اور گورنمنٹ و پنجاب نے بھی ایک ملین کا اعلان کیا وہ بھی مل جائے گی اور مخیر حضرات سے بھی ہم آپ کے توسط سے ان سے جو ہے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آہ ہماری مدد کریں اسی طرح آہ اکس فارم نے بھی میڈیکل کوئی سترہ ملین کی میڈیکل ایک پیمنٹ نمی دی ہیں جو ایک انٹرنیشنل انجو ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں بولٹن کا بقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں ایک کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد پندرہ سو چھبیس ہو گئی ہے پنجاب میں ایک کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد پانچ سو اٹھاون ہو گئی سندھ میں چار سو اکیاسی اور خبر پس انخواہ میں ایک کرونا کے ایک سو اٹھا سی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں بولٹستان میں ایک سو اٹھاٹیس اسلام آباد میں تینتالیس آزاد کشمیر میں دو افراد کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں گل گل بلٹستان میں ایک کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ایک سو سولہ ہو گئی ہے اور کرونا وائرس سے اب تک تیرہ افراد جان سے گئے اور اٹھائیس افراد صحتیاب ہو چکے ہیں آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی اتعادات پندرہ سو چھبیس ہو گئی ہے پجاب میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی اتعادات پانچ سو اٹھاون تک جا پہنچی جبکہ سندھ میں چار سو اکیاسی خابر پتنخواہ میں ایک سو اٹھاسی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں بلوچستان میں ایک سو اٹھتیس اسلام آباد میں تین تالیس آزاد کشمیر میں دو افراد کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں گلگل بلوچستان میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی اتعادات ایک سو سولہ ہو گئی ہے اور کرونا وائرس سے اب تک تیرہ افراد جان کی بازی ہار گئی جن میں سے اٹھائیس صحت یاب بھی ہوئے ہیں ملک میں کرونا وائرس کے مریض بڑھنے لگے حکومت کی جانب سے اقدامات مزید تیز ہو گئے وائرس سے اب تک پچیس مریض مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں کراچی میں کرونا وائرس سے متاثرات چادہ اور لاہور میں ایک مریض صحت یاب ہوا ہے معاملے خصوصی سے ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ ہر کسی نے ٹیسٹ کرانا شروع کر دیا تو وہ لوگ رہ جائے گے جن کو زیادہ ضرورت ہے پنجاب حکومت نے بھی پچیس لاکھ خاندانوں کو چار ہزار روپے مہانہ دینے کا اعلان کیا ہے کیوں نہ وائرس سے لڑنے والے طبی عملے کو بھی ایک تنخواہ اضافی ملے گی وبائی مرز کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک فوج کی جانب سے ملک بھر میں ایک سو بیاسی کرنٹینہ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں داخلی اور خارجی راستوں پر فوجی دستے بھی تائنات ہیں اس کے ساتھ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج وفاق اور صوبائی انتظامیہ کی معاملت کر رہی ہے چمن میں آٹھ سو لنڈی کوتل میں پندرہ سو تفتان میں چھ سو بستروں پر مشتمل مرکز برائے گئے ہیں پاک فوج کے ہیلیکاپٹر کے ذریعے طبی آلات، وینٹی لیٹرز، ماسک، میڈیکل اور ٹیسٹنگ کٹس کی منتقلی بھی کی گئی ہے تھائی لینڈ میں فنسے ایک سو ستر سے زائد پاکستانی وطن واپس پہنچ چکے ہیں اسلام آباد ائرپورٹ پہنچنے پر سکریننگ کی گئی مرسافر اکیس مارچ سے تھائی لینڈ میں فنسے ہوئے تھے تمام بینکک ائرپورٹ پر مقیم تھے دوسرے جانب کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے چین سے امدادی سامان پاکستان پہنچ گیا ہے پندرہ وینٹی لیٹرز اور پچانویں ماسک، میڈیکل کی دوسری اشیاں بھی شامل ہیں چیئرمن اینڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں ساتھ دینے پر چین کے مشکور ہیں کرونا وائرس کے پھلاو کے تدارک کے لیے اس کا مشن چین کا مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون دوستی مضبوط سے مضبوط تر چین سے امدادی سامان کا ایک اور جہاز اسلام آباد پہنچ گیا ہے چینی سفیڈ نے سامان چیئرمن اینڈی ایم میں لیفٹینن جرنل محمد افزر کے حوالے کیا ہے چیئرمن اینڈی ایم میں نے بتایا ہے کہ وہ ہانچ سے آنے والی خصوصی پرواز میں تقریباً چھے ٹن سامان بھیجا گیا ہے جس میں پندرہ وینڈی لیٹرز ہیں اینڈ پچانوے ماسک ہیں اور دوسری طبی اشیاں بھی شامل ہیں چینی سفیڈ نے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہیں چین سے اب تک امدادی سامان کے چار جہاز پاکستان پہنچ چکے ہیں وہ ہان سے آنے والا یہ پانچوائی امدادی جہاز ہے اور آپ کو بتائیں کہ ایک خیونہ وائرس کے خلاف چینی حکومت کے اقدامات سے متاثر کن ہیں ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ چین نے بروقت تدابیر سے کرونا وائرس پر قابو پایا ہے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے دنیا نے چین سے بہت کچھ شکھا ہے پاکستان وائرس کی روک تھام میں چین کی مدد کا شکر گزار ہے معاونہ خصوصی صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے مزید کہا کہ پاکستان کی عوام چین کے مشکور ہیں موجودہ صورتحال میں چینی عملے کی پاکستان آمد حوصلہ حفظہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ چین کے طبی عملے کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر سزارہ طریقہ انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے معتادت اقدامات پر مشاورت ہوگی کور کمیٹی کا اجلاس سپہر تین بجے اسلام آباد میں طرف کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کورونا وائرس نمٹنے کے لیے لانگ ٹرم پالیسی پر مشاورت کریں گے کور کمیٹی کورونا وائرس سے متعلق بڑے پلان کی منظوری دے گی وزیراعظم لاک ٹاؤن، معیشت، ملکی ضروریات پر بات کریں گے اجلاس میں کورونا وائرس نمٹنے کے لیے ملکی صلاحیت غیر ملکی تابن پر بھی بات ہوگی وزیراعلا پنجاب صدار عثمان مزدار وزیراعلا خابر پختنخواہ، محمود خان، گورنر سیند عمران اسماعیل گورنر پنجاب چادری سرور، گورنر شاہ فرمان اجلاس میں شریک ہوں گے کور کمیٹی کا اجلاس میں وفاقی وزیر ریلوے، شیخ رشید، وزیر داخلہ، اعجاز شاہ، شاہ محمود قریشی، جانگیر ترین سپیکر، اسد کیسر، پرویز خطک، فواد چادری، ذلپی بخاری، سیکیرٹری جرنل، آمر کیانی، وفاقی وزیرہ، اسد عمر، شبلی فاراس، شفقت محمود، مراد سعید، حماد، اظہر، غلام سرور خان، علی امین گنڈاپور، محمد میاں، سومرو، آتف خان بھی اجلاس میں شریک ہوں گے اجلاس میں معتادل رہنما، ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے اور آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس نے دنیا کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے دنیا بھر میں مزید اکتیس ہزار افراد محلق وائرس کی بھین چڑھ چکے ہیں امریکہ میں متاثر افراد کی اتعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار سے بڑھ گئی ہے دنیا بھر میں مرنے والوں کی اتعداد تیس ہزار آٹھ سو اسی ہو گئی ہے امریکی صدر نے نیو یوک کو کرنٹینہ میں بدلنے سے انکار کر دیا ہے کینیڈا کی خاتون اول صحت یاب ہو چکی ہیں دنیا میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں متاثرہ ممالکی فیرس میں امریکہ پہلے نمبر پر آ گیا کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار سے بھی تجاوز کر گئی ہے مزید چھ افراد کی ہلاکت کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بائیس سو ستائیس ہو گئی ہے امریکی صدر نے نیو یوک کو کرنٹینہ میں تبدیل کرنے کی تجویز بھی مسترد کرتی ہے صدر ٹرم کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ وائٹ ہاؤس کے کرونا ٹاس فورس کی تجویز پر کیا ہے نیو یوک میں باون ہزار سے زائد کیسز موجود ہیں جو امریکہ میں مریضوں کی آدھی تعداد کے برابر ہے اٹلی کے بعد اسپین اور فرانس کے صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے اٹلی میں دس ہزار تئیس افراد محلک وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں اسپین میں پانچ ہزار ناؤ سو بیاسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں چین میں مزید پانچ افراد کی ہلاکت کے بعد تعداد تین ہزار تین سو تک جا پہنچی ہے فرانس میں ہلاکتیں دو ہزار تین سو چادہ ہو گئی اعلان میں مرنے والوں کی تعداد دو ہزار پانچ سو ستترہ ہو گئی برطانیہ میں ایک ہزار انیس افراد جان کی باسی ہار گئے ادھر نیدر لینڈ میں چھے سو انتالیس بیلجیا میں پانچ سو تریپن افراد مارے گئے کینیڈا کی ایک خاتونیں اول صحتیاب ہو گئی اس بات کا اعلان انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کے ذریعے کیا ہے شہر قائد میں لاکڈاؤن غریب طبقے کے لیے کڑا امتحان بن گیا ہے یومیاں عجرت کمانے والے لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں راشن کی تقسیم کے حکومتی اقدامات میں تاخیر سے غریب گھرانوں کو کھانے کے لالے پڑ کے شہری خطرناک وائرس کے خاطرات کو بلائے تاک رکھ کر سڑکوں پر مارے مارے پھر رہے ہیں صرف ایک وائرس نے پوری دنیا کا نظام ہی بدل ڈالا اچھے بھلے یومیاں عجرت کماتے ہوئے لوگ گھروں میں محصور ہوئے تو کھانے پینے کے بھی لالے پڑ کے کراچی میں شہری کرونا وائرس کے خوف کو ایک طرف رکھ کر بیوی بچوں کو بھوک مٹانے کے لیے سڑکوں پر مارے مارے پھر رہے ہیں حکومتی امداد نہ ملی تو شہری فلاحی اداروں کی جانب دیکھنے لگے مگر یہ کافی نہیں مخیر حضرات کی جانب سے مختف مقامات پر راشن تقسیم بھی کیا جا رہا ہے مگر لاکھوں متاثرین کے لیے حکومتی اقدامات اب ناگوزیر ہو چکے ہیں وزیراعظم کے کرونا ریلیف ٹائگرز پروگرام پر کام عمل درامت کا آغاز کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کو لاعمل سے اگاہ کر دیا ہے اٹھارہ سال سے زائد عمر کے صحت مند ناچوان سٹیزن پورٹل کے ذریعے ریجسٹریشن کرائیں گے ملک بھر سے ریجسٹر رزاکار زلائی انتظامیاں اور انڈی ایم اے کے ساتھ مل کر کام کریں گے ڈیپٹی کمیشنرز اے سی ٹی ایم اوز اور ارکان پارلیمنٹ رزاکاروں کو سہولیات فراہم کریں گے زلائی و تحصیل انتظامیاں روزانہ کی بنیاد پر کرونا ریلیف ٹائگرز کو ذمہ داریاں تفیز کرے گی کرونا وائرس ریلیف ٹائگرز کی نشاندہی پر انتظامیاں اور پولیس فوری کاروائی کرے گی وزیراعصام عمران خان کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس ہوا جس میں معاون خاصل سی برائے یوتھ افیرز عثمان ڈار پرنسپل سیکرٹری عظم خان چینمن نیشنل انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور سٹیزن پورٹل کے فوکل پرسن آدل سعید صافی شریک ہوئے اجلاس کے دوران ٹائگر فورس کی تشکیل کا طریقہ کار تیہ کر لیا گیا وزیراعظم نے ہنگامی صورتحال کے پیش نظر بروقت پیش کی اقدامات کی ہدایت کی ہے وزیراعظم خود بھی نوجوانوں کے لیے خصوصی پیغام ریکارڈ کروائیں گے پروگرام کے مطابق رزاکار اینڈی ایم اے کے ساتھ مل کر گھروں میں راشن پہنچائیں گے رزاکار اشیر ضروریہ کے لیے جگہ اور سٹورج کا بندوبست کریں گے شہروں اور دہات میں قائم کرنٹینہ مراکس کے انتظامات میں بھی حصہ لیں گے جائے گا کرونا وائرس ریلیف ٹائگرز گھروں میں کرنٹینہ کیا ہوئے لوگوں کی دیکھ بال بھی کریں گے دوسری جانب وزیراعظم پنجاب صدار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ہمیں عوام کا تعاون چاہیے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر وزیراعظم پنجاب صدار عثمان بزدار نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پنجاب میں اب تک تیرہ ہزار تین سو ارسی افراد کا کرونا وائرس ٹیسٹ کیا گیا ہے عثمان بزدار نے بتایا ہے کہ پنجاب میں بارہ ہزار آٹھ سو تئیس افراد کے ٹیسٹ منفی آئے ہیں پانچ سو ستاون افراد کے ٹیسٹ کی ریپورٹ مسپت آئی ہے جن میں سے دو سو بیاسی دیجی خان اور ملتان کے زائرین ہیں دوسری جانب گورن پنجاب چہدری محمد سرور نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کو سنجیدہ نہ لینے والے اپنے دشمن ہیں اور گھروں سے باہر مکرنا کرونا کو دعوت دینے کے مترادف ہے گورن پنجاب چہدری محمد سرور نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کرونا کو سنجیدہ نہ لینے والے اپنے ہی دشمن ہیں گھروں سے باہر نکلنا کرونا وائرس کو دعوت دینے کے مترادف ہے انہوں نے کہا کہ عوام کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے ہر قدم اٹھایا جائے گا سماجی رابطوں میں فاصلے سے کرونا وائرس کو روکا جا سکتا ہے چہدری محمد سرور کا کہنا تھا کہ آج کا وقتی فاصلہ ہمیشہ کے فاصلوں سے محفوظ بنائے گا انصدادے کرونا کے لیے افواج پاکستان کا تاریخی کردار قابل تحسین ہے کرونا وائرس سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے ہمیں حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم سب وزیراعظم کی قیادت میں کرونا کے خلاف جنگ لڑے ہیں قوم مشکل کی گھڑی میں ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے کو خراج تحسین کرتی ہے سپیکر قومی اسمبری اسد کیسر کا کہنا ہے کہ یہ وقت سیاست نہیں ابھی نہ سنبھلے تو خدا نہ خاصتہ کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے سپیکر قومی اسمبری اسد کیسر نے کہا ہے کہ تیہ کیا تھا ایسا میکنزم بناتے ہیں پارلیمنٹ میں بھی صورتحال میں کردار دکھرے آپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کیا کوشش کی سب کو ایک میس پر لاؤں اسد کیسر کا کہنا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے میمبران اجلاس میں شرکت کریں گے پارلیمانی کمیٹی میں تمام پارٹیوں کے سینئر اور دلان شامل ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کا مقابلہ کوئی پارٹی یا حکومت تنہا نہیں کر سکتی عالمی سطح پر دیکھ لیں کرونا وائرس کی صورتحال کیسی ہے بڑی بڑی جمہوریتیں بھی کرونا وائرس کے سامنے بیوس ہو گئی ہیں سپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ سیاسی لیڈران سے گزارش کروں گا سیاست کو ایک طرف رکھیں یہ وقت سیاست کا نہیں ہے متفقہ لایعمل اور متحد ہونے کا ہے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم سب نے مل کر لڑنا ہے یہ وقت سیاست کا نہیں ہے ابھی نہ سمھلے تو خدا نخواستہ بڑا حادثہ ہو سکتا ہے ہمیں مل کر آگے چلنا ہے تاکہ عوام کو اس وبا سے بچایا جا سکے عصد کیسر کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت ہیلتھ ایمرجنسی کی صورتحال ہے ہمیں اس وقت اپنی ہیلتھ کی اصداد بڑھانی چاہیے ہمیں اپنے تمام وسائل اس وقت ہیلتھ پر لگانے چاہیے انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کے شعبے میں افرادی قوت کی کمی کو پورا کرنا چاہیے ہمیں موقع ملا ہے کہ اپنی ہیلتھ کی سہولیات کو بہتر کریں اور اس پر خصوصی توجہ ہوتے ہمیں ملک بھر میں ہیلتھ ایمرجنسی ڈیکلیئر کرنی چاہیے اسپیکر قومی اسمبلی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنگ کی صورتحال ہے معاملات کے معاملات ترک کر دینے چاہیے ماضی میں ہماری ہیلتھ کی صورتحال کو نظرانداز کیا گیا ماضی میں جس شعبے کو نظرانداز کیا گیا وہ آج توجہ طلب ہے وفاقی حکومت کے لیے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث آئندہ مالی سال دو ہزار بیس اکیس کے بجٹ کی تیاری میں بھی شدید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں رمہ مالی سال کے لیے تمام اقتصادی اہداف متاثر ہونے کی وجہ سے اگلے بجٹ کے حوالے سے اقتصادی اہداف کا تعیون بھی مشکل ہو رہا ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ ابھی تک اگلے بجٹ کی تیاری کے لیے ڈالر کی سرکاری شرائع تبادہ قیمت کا بھی اعلان نہیں ہو سکتا جس کے بائیس وزارتوں اور ڈویجنوں کو اگلے مالی سال کے بجٹ تخمینہ جات فائنل کرنے میں مشکل آ رہی ہے ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ وزیراعظم نے چودہ مارچ کو اجلاس کی زیر صدارت کرتے ہوئے اقتصادی ٹیم کو اگلے بجٹ کی تیاری کے بارے گائیڈ لائن جاری کر دی تھی جس کے بارے سے روشنی میں وزارت خزانہ اور ایف بی آر نے بجٹ کے خدوخال تیار کرنا شروع کر دیئے تھے مگر جن اداد و شمار کو بنیاد بنا کر اگلے مالی سال کے لیے بجٹ تخمینہ جات تیہ کیا جا رہے تھے کرونا کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نے ان اداد و شمار کو بری طرح متاثر کر دیا ہے جبکہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے ملکی معیشت کو تیرہ سو عرب روپے سے بھی زائد کا نقصان پہنچنے کا اندازہ لگایا گیا ہے جبکہ جیڈی پی ریوینیو بجٹ خسارے درامدات و برامدات ادائیگی کے توازن و تجارتی خسارے سمیت دیگر تمام اقتصادی اہداف حاصل ہونا مشکل ہو گئے ہیں اور عالمی بینک آئی ایم ایف فورشی اترکیاتی بینک سمیت دیگر عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے اقتصادی اہداف میں منفی روجان کی پیشکوئی کی گئی ہے جبکہ عالمی ریٹنگ کے ادارے موڈیز کی پیشکوئی میں یہ بھی ہے کہ روہ مالی سال کے دوران پاکستان کی شرائے نمو دو اشارہ نو فیصد کی بجائے دو اشارہ پانچ فیصد رہے گی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختف علاقوں میں پابندی کے باوجود چائے کے ہوتل کھلے ہوئے ہیں جبکہ پولیس لاکڈاؤن کے خلاف برزی کرنے والے ہوتلوں کے خلاف کاروائی کر رہی ہے چائے کے ہوتلوں پر ناشتہ کرتی نظر آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ وزیرا لسیند سید مرادلی شاہ کی لاکڈاؤن پر سختی سے عمل درامت کرنے کی ہدایت کو پولیس نے ہوا میں اڑا دیا ہے تارک روڈ لیبرٹی چوک بہادر آباد ملیر پندرہ میں بھی معتادد ہوتل کھلے ہیں لیبرٹی چوک پر پکوان کی دکانیں دودھ کی دکانیں پرچون کی دکانیں وقت سے پہلے کھل گئی تھی لاکڈاؤن کے دوران چائے کے ہوتلوں پر بھی مکمل پابندی ہے اس کے باوجود چائے کے ہوتل کھلے ہیں ہوتلوں پر خریداروں کا رش بھی ہے تارک روڈ پر ایک ہوتل کے باہر درجنوں مزدور مخیر شخص کی جانب سے ناشتے کے لیے موجود افراد بغیر کسی فاسٹ لکے مل کر بیٹھے ہوئے تھے بہادر آباد زبیدہ ہوتل کے قریب معتادد چائے کے ہوتل کھلے ہوئے ہیں تمام کھلے ہوئے ہوتلوں کے قریب پولیس کی موبائل کھڑی ہوئی ملیں گی جو کہ ہوتل بند کر آنے کی وجہ ناشتہ کرتے نظر آئے ہیں بات کر رہے ہیں مقبوزہ کشمیر کی تو مقبوزہ کشمیر میں قابض بھارتی پوچ کے مظالم جاری ہے جبکہ وادی میں کرفیو اور لوک ٹاؤن کو دو سو اٹھتیس روز ہو گئے ہیں مقبوزہ وادی میں کشمیر کی سڑکیں سنسان وادی میں دکانیں کاروبار تعلیمی ملاکس پند لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہے گئے قابض بھارتی پوچ نے کشمیریوں کی زندگی اجیرین بنا دی ہے اور ایک کروڑ سے زائد افراد دنیا کی سب سے بڑی جیل میں قید ہیں کشمیری میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پوچ نے گزشتما دست کشمیریوں کو شہید کیا بھارتی کابینہ نے کشمیر ایکٹ سمیت سنتائیس کونین کے نفاس کی منظوری بھی دے دی موڈی سکار نے علاقوں کے نام بھی تبدیل کرنا شروع کر دی ہے وادی میں نام نے ہر سارچ آپریشن اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے وادی میں خوراک ردویات کی قلت بھی برقرار ہے آٹھ لاکھ سے زائد کشمیریوں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے مقبوضہ کشمیر میں اب تک لگ بھگ آٹھ سو چرانوے بچے شہید اور ایک سو تہتر ہزار سے زائد یتیم بھی ہو چکے ہیں بھارت نے مظلوم کشمیریوں پر ظلم و بربریت کا بازار گرم رکھا ہے اور ہزاروں کشمیریوں سمیت مقبوضہ وادی کی سیاسی قیادت کو بھی جیلوں میں بند کر رکھا ہے وادی میں موبائل فون، انٹرنیٹ سرویس، پند اور ٹی وی نشریہ تحال موطل ہیں دوسری جانب موڈی سکار کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے میں ناکام ہے کشمیری کرفیو توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے اور بھارت کے خلاف شدید نار بازی بھی کرتے رہے پشاور سمیت خیبر پختنخواہ میں لوک ٹاؤن کا آج آٹھون روز ہے جس کے باعث پشاور کے تمام کاروباری مراکز اور بازار بند ہیں اس وقت پشاور کے کوہارٹی گیٹ سے ہمیں دین محمد نے جوائن کیا ہے جی دین محمد مزید کیا تفصیلاتیں اگاہ کیجئے گا جی بلکہ اس وقت میں کوہارٹی گیٹ میں موجود ہوں پشاور سمیت خیبر پختنخواہ میں کرونا وائرس کے باعث جزوی لاکڈاؤن کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور پشاور کے تمام چھوٹے بڑے تجارتی مراکز اور بازار مکمل طور پر بند ہیں صرف اشیخ اور دنوش کی دکانیں کلی ہیں اس وقت بھی جو ہے میں کوہارٹی گیٹ میں موجود ہوں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اگر میرا کیمرمین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر آدمی کے جوان اور پولیس کے جوان جو ہے انہوں نے ناکہ لگائے ہوا ہے اور ان لوگوں کو نئی چھوٹے جو دبل سواری موٹر سیکل پر ہوتے ہیں بازار مکمل طور پر بند ہے اور لوگ جو ہے اپنے گھروں میں محصور ہیں زل انتظامے کی جانب سے بھی دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کی گئی ہے جس کے تحت موٹر سیکل کی دبل سواری پر پابندی کے ساتھ ساتھ پانچ اپرات کی اکٹا ہونے پر بھی جو ہے پابندی آئیت کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ بین العزلائی اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے ان پر بھی جو ہے پابندی برقرار ہے وہ لوگ جو بلا وجہ جو ہے گھروں سے نکلتے ہیں ان کے ساتھ ہماری بات ہی ان کا کہنا ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھ بیٹھ کر جو ہے وہ تک گئے ہیں اس وجہ سے جو ہے ہم نے بازاروں کا رخ کر لیا ہے لیکن صوبہ حکومت کی جانب سے واضح کامات جاری کیے گئے ہیں کہ شیری جو ہے اپنے آپ کو جو ہے گھروں تک محدود رکھے اور حفاظتی اقدامات پر عمل کرے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ صوبہ حکومت کی جانب سے پورے صوبے کے لئے جو ہے بتیس عرب روپے کا امدادی پیکیج منظور کیا گیا ہے جو غریب اور جو مزدور طبقہ ہے ان میں جو ہے تقسیم کیا جائے گا پانچ ہزار روپے ماہانہ کے طور پر صوبہ حکومت کے اس اقدام کو جو ہے لوگوں نے بھی کافی سراہ ہے اور کہا ہے کہ ہم صوبہ حکومت کے اس اقدام کو جو ہے خیراجی تحسین پیش کرتے ہیں جی جی دین محمد شکریہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے شہر قائد کا روح کرتے ہیں شہر قائد میں لاکڈاؤن کا ساتھوں روز ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے امتیاز جاکھرانی سے جی امتیاز اگاہ کیجئے گا جی بالکل شہر قائد میں پورے ملک کی طرح آج ساتھوے دن بھی جو ہے وہ لاکڈاؤن برکر آ رہے سیکورٹی فورسز رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے مختلف اشارہوں پہ جو ہے تینات ہے اس وقت ہم موجود ہیں سپر آئیوے سے جو ہے گلشر ممار کو روڈ جا رہا ہے وہاں پہ موجود ہیں اگر میرا کیمرہ مین مرتضی آپ کو دکھا سکے تو سیکورٹی کی بھاری نفری یہاں پہ موجود ہے اور وہ جو ہے اپنے چیکنگ کے عمل میں لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا تھا چلو کہ گزشتہ رات جو اعلانات کیے گئے تھے وزیراعلا کی جانب سے کل پانچ وجہ تک صبح آٹھ وجہ سے لے کے پانچ وجہ جو ہے مختلف جو تمام تر دکانے میڈیکل اسٹور کے علاوہ وہ بند رہیں گی اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا تھا چلو کہ شہر قائد میں جو ہے لوگڈان کے بعد جو ڈبل سواری میں آ رہے ہیں کوئی اس میں بھی پابندی جو ہے وہ نافذ کی گئے ڈبل سواری میں اگر کوئی آ رہا ہے تو قانون کے مطابق اس پہ جو ہے آویرنیس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے ماسک پہنے کی جو بھی ہے تلقید بھی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا تھا چلو کہ جو سیکورٹی فورسز ہیں ہمارے رینجرس اور پولیس کے جوان اور آرمی کے جو جو جوان ہیں وہ صبح ہی روڈو پہ تائینات ہے اور اس وبا سے بچنے کے لیے جو سی ایم نے ایک امہ جاری کی ہے جو گورنٹ نے ایک ہمات جاری کی ہے جی شکریہ امتیاز جاکھانی تفصیلہ سگاہ کرنے کے لیے اب چلتے ہیں لاہور لاہور شہر میں بھی لاک ڈاؤن کا آج چھتا روز ہے مگر مزدور اور دہاری دا طبقہ آج پی حصول روزکار کے لیے سڑکوں پر موجود ہے مزدوروں اور دہاری دا طبقہ کا کہنا ہے کہ حکومت انہیں راشن فراہم کر دے تو وہ گھروں میں بیٹھ چائیں گے اسے کے متعلق مزد تفصیلہ جان لیتے ہیں لاہور میں ہمارے نمائند ہیں کیس چاہدری سے جی کیس تفصیلہ سے گاہ کی جائے گا جبکل لاہور شہر میں کرونا وائرس کے خدشات کے پیشے نظر لاک ڈاؤن جاری ہے اور دوسری جانب جو مزدور طبقہ ہے اپنی دیاری کمانے کے لیے روزگار کمانے کے لیے لاہور شہر کے جو مزدور بزار ہیں وہاں پر کھڑے دکھائی دیتے ہیں میں اسے کے لاہور شہر کے گڑی شہو چونک میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ایک میں بہت بڑی تعداب میں یہاں پہ مزدور موجود ہے جو تلاش رزق کی لیے آئے ہوئے ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں جی السلام علیکم والیکم السلام جی آپ کو بتایا کرونا کے خدشات ہیں کرونا پھیل رہا ہے حکومت کہہ رہی ہے گھروں میں رہیں آپ آئے ہوئے ہیں اپنے روزگار کے لیے کیا کہنا چاہیں گے میں یہی کہنا چاہوں گا یہ دیکھو صبح کے آگے کھڑے ہوئے ہیں کوئی روزگار نہیں مل رہا ہے گھر میں بیٹھ جائیں گے چھوٹ چھوٹے جو بچے ہیں وہ کیا کھائیں گے کیا کھلائیں گے بوکھیں ماریں گے گورمنٹ کیا لیو دے رہی ہے لیکن اگر آپ باہر آتے ہیں تو باہر اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کرونا وائرس کی بیماری لہاک ہو جاتی تو پھر بچوں کا کیا بنے وہ اللہ مالک ہے پھر وہ تو اللہ مالک ہے لیکن حکومت کیا گا رہی ہے بیٹھی یہ ہمیں پتہ چلے ہم ان شادی آل میں راشن دے رہے ہیں ادھر گئے ہیں پلسہ لے آئے ہیں دو راشن کے کھیلے جو ہے ڈالے کے بیچ میں رکھیں ہمیں ڈنڈے مار کے بگا دی گے آپ کیا کہیں گے حکومت کو سر آمدہ عمران خان صاحب کو اسلام کہیں گے کہ آپ کے بہت میر بانے عمران خان صاحب نے یہ پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی غریب نہیں رہے گا ابھی تو کرونا وائرس کا مسئلہ چل رہا ہے نا کرونا وائرس کا مسئلہ تو چل رہا ہے سر چار پانچ دن سے جب سے کرونا کا مسئلہ ایک بھی دیاری نہیں لگی بچے بھوکے مار رہے ہیں اچھے بالکل جیسا ہے کہ آپ نے سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک طرف تو کرونا وائرس تو ہے مگر دوسری جانب جو غریب مزدور ہے وہ گروں میں اگر بیٹھ جاتے ہیں تو بچے بھوکے مار جائیں گے حکومت کو فل فور ان کے لیے ریلیف فرام کرنا چاہیے اور ان کے گھروں میں راشن فرام کرنا چاہیے جی شکریہ کیس چازری تفصیلہ زکا کرنے کے لیے میو ہسپتال کے کرونا آئیسولیشن وارڈ میں داخل ستر مریضوں کے لیے اہم اقدام ہسپتال انتظامے نے آئیسولیشن وارڈ میں مریضوں کی بوریے دور کرنے کے لیے ایل سی ڈی رگانے کا سلسل شروع کر دیا ہے جبکہ چائے کی الیکٹرونک ایٹلی بھی فراہم کرتی گئی ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں میو ہسپتال میں موجود اپنے نمائندے ایک آسی ملی سے اچھی کاسی مگا کی جگہ جی بالکل میں اس وقت وجود ہوں گلشن راوی میں جبکہ میں آپ کو بتاتا چلوں گے ایک طرف تو کرونا ویرس کے حملے جاری ہیں اور دوسری طرف شہر لاہور میں جو ہے وہ گزائی جناس کی قلت ہو رہی ہے آٹا اور چینی جو ہے وہ نایاب ہوتی جاری ہے تو شہری جو ہے کتاروں میں لگے ہوئے ہیں یہ یوٹولیٹی سٹور کے باہر لیکن کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہاں پر شہری ہوگا تو جو حکمدے پنجاب کی یہاں پر پالسی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ گزائی جناس فرائم کرے لیکن یہ بلکل یہاں پر نکام نظر آ رہے ہیں عثمان بزدار جو ہے انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ لوگوں کو جو ہے وہ قلت نہیں ہونے دیں گے لیکن اس کے بابا چوٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل یہاں پر کرونا بیرس ایڈویزری جو ہے وہ اڑ گئی ہے کمدے پچھات کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائنہ میں لوگ یہاں پر لگے ہوئے ہیں تو میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے میں ان سے بات کرتا ہوں اسلام علیکم یہ چیزیں مل رہی ہیں آپ کو بلکل جی کوئی چیز نہیں مل رہی ہیں میں صبح سے خجل ہو رہا ہوں پہلے اچھرے کیا ہوں چینی کے لیے آٹے کے لیے وہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ختم ہو گئی تین دن ہو گئے ہیں ختم ہو گئی ہے پھر سمنہ باز کیا ہوں پٹرول کھٹ چکے اب میں گلچنہ بھی آیا ہوں ان سے پوچھا جناب چینی کہہ رہا ہے چین دن تو چینی نہیں گی آٹا نہیں گا ڈالا نہیں گیا یہ تو اتنا آربور پر فنڈ دے دیئے جناب کھا رہے ہیں یہ سب لوٹ مار رہے ہیں لوٹ سوٹ رہے ہیں یہ لوگ نہیں ڈرتے یہ سٹوڑوں کو چیزیں بیج دیتے ہیں چینی باہر بلیک میں بیج دیتے ہیں کسی کو اٹھوا دیتے ہیں چینی باہر بیج دیتے ہیں چیز سے یہاں اس طرح یہاں جو بھائی یاد ابھی تو میں آیا ہوں مل رہی ہے آپ کو کچھ چاہ رہے ہیں ابھی تو پتہ لگے گا کچھ نہیں مل رہا تین سرا چکر ہے میں راج یہاں پر صبح سے لہر ہے کوئی چکر رہی ہے اور پھر یہاں کوئی چکر چینی باہر بیج دیتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے پاس اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا کیا سمان ہے آپ کے پاس سر ہمارے پاس سارے سمان ہے صرف چینی اٹھا کراچی کی جو ہٹال ہے لوگ ڈن کے ویسے لیکن وہ گرس تو کھول دی ہے نا انہوں نے کھول دی سر کھول دی سر کھول دی جس طرح جس طرح جس طرح بیرہ چینی آئے گی انشاءاللہ بھائی وہ تو آپ کے ویر ہاؤس ہے جو سبزہ دار وہاں پہ حلام اقبال ٹون میں تو ان کے پاس پہلے کیا وہ ذریعہ نہیں تھا کہ کھٹی کر لگا گدام میں سٹاک نہیں ہے بلکل وہاں پہ گدام میں سٹاک ہی نہیں ہے جی یہ حال ہے لاہور کا کہ آپ دیکھیں کہ یہ اڈویزری اڈری ہے کرونا کی کہ یہاں پر آپ فاصلہ دیکھیں کہ شہریوں کے کھڑنے کا فاصلہ کتنا ہے تو کیا آپ انتظام کر رہے ہیں کہ شہریوں کے ایک طرف آپ اڈویزری دیکھ رہے ہیں اور دوسری جانوی آپ نے ان کو لہا کے یہاں پر جو ہے وہ سڑکوں میں بزاروں میں کھڑا کر دی ہے اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ کرونا کے لیے تیار کریں لوگ ڈون آپ نے کھلی تو کس چیز کا لوگ ڈون کر دی ہے آپ نے بھائی ان کو دیں یہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ان کی حالت دیکھیں آپ دکھائیں میرا کیمریمن کہ یہ بچارے ڈپے ہاتھ میں پکڑ کے کوئی آٹا ڈونڈ رہا ہے کوئی چینی ڈونڈ رہا ہے کوئی دال ڈونڈ رہا ہے تو یہاں پر یہ حالات ہیں تو حکومت کو یہاں پر سنجید کی سوچنا ہوگا کہ اگر لوگ ڈون کیا ہے تو لوگوں کو وافر مدار میں آٹا چینی اور دالیں فرائم کریں تاکہ لوگ اپنی زندگی گزار سکیں لوگوں کے گاروں پر جو ہے وہ ختم ہو چکے ہوئے جی شکریہ کارسی ملی ہمیں تفصلا سے گا کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ بارہ کومے کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے باعث زلائی انتظامے نے آمد و رفت کے لیے ٹرافک بند کرتی ہے صرف مری آزاد کشمیر جانے والے ایک یا دو افراد ٹوکن لے کر جا سکتے ہیں اس وقت ہمارے نمائند انوار عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے مزید تفصلا تم سے جانتے ہیں جی انوار عباسی مزید آگاہ کیچے گا جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں بارہ کاؤ کے قریب یہاں بنی گالا یو ٹارنا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹرافک کو روکا جا رہا ہے یہاں پر بارہ کاؤ میں انٹریسٹ کو بند کر دیا گیا اور یہاں پر مقامی جو افراد ہیں انہیں بھی شناختی کارٹ دیکھ کر سترہ میل جو ٹول پلازے پر وہاں پر ریسیو کیا جاتا ہے ادروائز گاڑیوں کا چلان کیا جا رہا ہے میرے ساتھ موجود ہے اے ایس پی بارہ کاؤ حمزہ محابیہ ان سے ہم بات کریں گے حمزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ افاظتی اقدمات کیے جا رہے ہیں یا بارہ کاؤ کو ٹوٹل آپ نے سیل کر دیا ہے ایکشلی اس میں جو ہماری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ بارہ کاؤ کا جو علاقہ ہے چونکہ سنسٹیو ہے ابھی کل ڈی سی صاحب کا بھی یہی بیان تھا کہ یہ چیلنج ہے ہماری ایڈمیسٹریشن کے لیے تو اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بارہ کاؤ کے علاقے سے جو منیمم عامد و رفت ہے وہ باہر جا سکے اور اس کو ہم کرٹیل کریں تو اس میں یہ ہے کہ جیسے پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ تو ویسے اور کوئی اس طرح کی جو گاڑیاں جو سواریاں لے کے جا رہی ہیں دو سے زیادہ افراد پرائیویٹ گاڑی میں بھی سفر نہیں کر سکتے تو شہریوں سے پہلے فیز میں تو ہم نے التماس کی ہے کہ وہ مطلب گھر تک محدود رہے ہیں جو بھی ہے لیکن کوئی بندہ اگر سڑک پہ آ جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ قانون کی ویلیشن کر رہے ہیں اگر وہ تین یا چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی میں کشمیر کے لیے بھی اپنا بات کے لیے استعمال ہوتی ہے جو لوگ مری جانا چاہتے ہیں یا ازاد کشمیر جانا چاہتے ہیں تو کیا انہیں بھی روکا جا رہے ہیں جی چیکنگ تو سب کی ہو رہی ہے لیکن جیسے آپ کو پتا ہوگا جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ تو ایسی بند ہے تو جو پرائیویٹ اپنی گاڑی میں لوگ جا رہے ہیں اور ہائیویز کی اس ڈیریکشن کو وہ کمپلائے کر رہے ہیں کہ وہ دو افراد ہیں ان کو تو ہم ایس ایڈیس جانے دے رہے ہیں جو دو سے زیادہ کسی گاڑی میں بیٹھے ہیں اس کا پھر جو حل ہم نے یہاں پہ نکال لیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو چلان کر رہے ہیں اور آگے جانے دیں جیسے کہ ہم نے سنا اے ایس پی براکو امزہ موابیہ مارے ساتھ موجود تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر براکو میں جو یہاں پہ مین انٹریس ہے براکو کی یہاں پہ اس لیے روکا جا رہا ہے کہ چونکہ براکو میں زیادہ پوزیٹیف کیسز آئے تھے اور ڈی سی صاحب کی ادھائیات پر یہ عمل کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ مقامی لوگوں کو بھی روکا جا رہا ہے لیکن جو لوگ شہر سے باہر تھے جب واپس جو آنا چاہتے ہیں براکو انہیں جانے کی اجازت ہے اس کے علاوہ جو مری ازاد کشمیر اور دیگر علاقوں کو جانے والے مسافر ہیں وہ بھی اس بنیاد پر یہاں سے جا سکتے ہیں اس شرط پر جا سکتے ہیں کہ صرف پرائیویٹ گاڑی میں چونکہ پبلک ٹراسپورٹ تو پہلے سے ہی بند کی جا چکی ہے ایک یا دو افراد ہوں گے اور انہیں بھی یہاں سے ٹکٹ جاری کیا جاتا ہے جو سترہ میل انٹرچینج پر دکھانا ضروری ہوتا ہے ٹول پلازہ پر دکھانا ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ چلان کر دی جاتے ہیں یہ وہ فازدیک دماد تھے جو پولیس کی جانب سے اسلامباز لئی انظامیہ کی جانب سے یہاں پر کیے جا رہے ہیں چونکہ باراکہ کو اساس علاقہ قرار دیا گیا اور تاکہ کیسز کو مزید پھیلنے سے جو کرونا کو مزید پھیلنے سے بچاؤ کے لیے یہ میئرز کیے جا رہے ہیں جس کے تحت یہاں پر ٹریفرک کو روکا جا رہے ہیں جی شکریہ انوار اباسی ہمیں ماجود تھے جو ہمیں تفصیلہ سے گاہ کر رہے تھے آپ کو بتائیں گے کیونہ ورس کے مرس میں مبتلا مریضوں کے علاج کے لیے حکومت آزاد کشمیر نے مزفر آباد میں پچاس بیٹس پر مجتمل آئیسولیشن اسپتال قائم کر دیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں مزفر آباد سے روز نیوز کے نمائیں تھے میرزا شہزاد کی رپورٹ میں آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے کرونا ورس میں مبتلا مریضوں کے لیے مزفر آباد آفیسر قراب کی امارت میں پچاس بیٹس کا اپنی نویت کا جدید اور منفرد اسپتال قائم کر دیا گیا ہے جس میں تیرہ منٹی لیٹر پر مشتمل انتائی نگے داشت کا شعبہ بھی قائم کیا گیا ہے وزیر حکومت آزاد کشمیر ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی نے روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے اس جدید آئسولیشن اسپتال میں جن مریضوں کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے ان کو دیگر اسپتالوں میں رکھنے کے بجائے اس آئسولیشن اسپتال منتقل کیا جائے گا تاکہ اس مرز سے دیگر افراد محفوظ رہ سکیں ہم نے ہر طرح کی کٹیگری رکھی ہے سنگل روم ہے چونکہ سب پوزیٹیو ہوں گے جیدہ ایسا نہیں ہے کہ ایک سے دوسرے اس میں جو عملہ کام کرے گا اس کو پی پیز دے کر پورا ایک اتنا سٹرانگ سسٹم ہوگا کہ اس کے اندر اگر آپ سمجھ لیں کہ جس طرح سے اس کو آپ دوسرے سسان لفظوں میں کہوں کہ ہم نے وائرس کو اس بیڈلنگ کی اندر جو ہے نا وہ پلکل جگڑ لیں تاکہ یہاں سے کم از کم لوگ انفیکٹ نہ ہوں اس اسپتال میں ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف دکھی انسانیت کے خدمت کے جذبے سے سرشار اپنی خدمات سر انجام دیں گے خاص طور پر جو آئی ٹی سی ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو ہم منٹین کرنے کی کوشش کریں خاص طور پر جو ہمارے ہیلتھ کیر ورکرز ہیں ان کی بیلہائی کا ہمیں بہت زیادہ خیال ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مکمل پروٹیکشن دیں تاکہ جب یہ اسپتال کلوز ہو یا جب کرونا ختم ہو تو کوئی بندہ ہمارے یہاں پر انفیکٹڈ نہ ہو وزیر سہت آزاد کشمی ڈاکٹر نجیم نکی نے روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے عوام کو کرونا سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن احتیاطی تدبیر پر عمل درامت کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے اللہ کا فضل ابھی تک یہاں اس طرح کی بابا نہیں پھیلی اس کو ہمیں روکنا ہی ہے اس روکنے کے لیے ہر فرد کا ہمیں تعاون چاہیے وہ تعاون یہی ہے کہ وہ گھر کی اندر رہے کرونا کے مرض میں مبتلا مریضوں اور عوام کے لیے حکومت کی جانب سے اس آئیسولیشن اسپتال کا قیام خوش آئند ہے کرونا کا علاج تو دریافت نہیں ہوا لیکن عوام احتیاطی تدبیر پر عمل پیراہ ہو کر اسے شکست دے سکتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مرزا شہزاد روز نیوز مظفر آباد آزاد کشمی بات کرتے ہیں رنالا خورت کی تو رنالا خورت میں بھی کھونا راشن تقسیم کیا گیا اور پھولوں کے گلدستر بھی پیش کیا گیا مزید جانتے ہیں ایجاستہ ہر قادری کی ریپورٹ میں جی ملک ملک بر کی طرح رنالا خورت میں بھی مکمل لانگ راؤن ہے اور دفعہ 144 کی مکمل طور پر پاسٹائی کی جا رہی ہے رنالا خورت میں تمام چھوٹی بڑی مارکریٹس جو ہیں بند ہیں مہا سوائے کھانے پینے کی دکانوں اور اس کے علاوہ جتنی بھی مارکریٹس ہیں وہ بند ہیں اور جو فورسیز ہیں وہ پوری طرح سے تیار ہیں جو بھی وائلیشن کر رہا ہے ان کے خلاف کاروائی کی جاری ہے اور رنالا خورت کے جو صحافی ہیں وہ اس وبا کے موقع پر بالکل ایک پوزٹیو رپورٹنگ کر رہے ہیں کوئی بھی صحافی نیکٹیو رپورٹنگ نہیں کر رہا نائے ریٹنگ کے چکر میں غلط خبریں لگائی جاری ہیں اور اسی سلسلہ میں الف حضمت وینتر کانسل کے ندیم سوسیہ صاحب نے آج کا دن صحافیوں کے نام رکھا ہے تو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے رنالا خورت کے صحافیوں کو مصبت صحابت کرنے پر آئیے اسی پر بات کرتے ہیں ندیم مقصود سید سے بہت شکریہ لی جیسا کہ پوری پاکستان میں جو قدمات سر انجام دے رہے ہیں خواہ فوج سے ہیں پولیس سے ہیں ریجر سے ہیں ڈاکٹر سے ہیں پرامیٹر سکاف لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں ہمارے ہیلتی ورکرز سینٹر کے یا بلدیات کے جو ملازمین ہیں یا ہر شعبہ سے رضاکار جو ہے اس کے اتباس سر انجام دے رہے ہیں اسی طرح صحافی بھائی جو ہیں وہ بھی فرنٹ لائن پہ ہیں میری جو اطلاعات ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ صحافی برادری بھی اس سے وائرس سے متاثر ہے اور پاکستان سے جو کہ یہ ساری ریپورٹ ہوئی ہیں یہ باتیں آپ کو تائیں کہ ڈاکٹرز کے مشنر ایبڈ آباد موغی سناولا نے ایبڈ آباد کے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور احتیاط تطبیر پر زیادہ سے زیادہ عمر کریں تاکہ ڈرسٹرک ایبڈ آباد کو کرونا و فری بنایا جا سکے انہوں نے کہا کہ ڈرسٹرک گورنمنٹ عوام کی خدمت کے لیے چوبیس گھنٹے حاصر ہے دو سے تین چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا پہلے عوام کے لیے جو میسیج ہے میرا میرا میسیج بھی سنگپل ہے اور گورنمنٹ کی بھی یہی چیز ہے پروینچل فیڈل گورنمنٹ سارے ایک پیچ میں ہیں کہ کائنڈلی اپنے گھروں میں رہیں گھروں میں رہیں گے کسی بھی طریقے سے آپ کے گھر والوں کو آپ کو کسی طرح واریس ایمپیکٹ نہیں کرے گا اس چیز کا سولوشن صرف یہ ہے کہ سوشل ڈسنسنگ ہم کریں گے اور وہ چیز آپ کو اپنے بچوں کے لیے آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے بہت دور از اس کے نتائج ہے اور انشاءاللہ ان شارٹ ٹرم میں اگر ہم یہ چیز کرتے ہیں تو ہم اپٹ آباد کی حد تک اس چیز کو پروپر انچور کر سکتے ہیں کہ اپٹ آباد میں اور اس کے اردگرد علاقوں میں کسی قسم کا ہمارے پاس پوزیٹیو کیسز نہیں آئیں گے یہ کیسز بڑا سمپل ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی بتائیں اپنے فیملیز کو بھی بتائیں اپنے اردگرد کے لوگوں کو اپنے دو سفاپ کو بتائیں کہ اس وقت سلوشن صرف ایک ہے کہ کینڈلی گھروں میں رہیں اور اپنے آپ کو گھروں میں کنٹین کریں تاکہ آپ ویرس سے بچ سکیں دوسری چیز آپ نے مجھ سے پوچھیں کہ گرنسٹک ایڈمیسٹریشن نے کیا کیا ان ٹرمز آف کرونا سب سے پہلے ہم نے ہاسپٹلز میں آئیسولیشن بارڈز بنائیں تاکہ ان پیشنٹس کو جو کہ خدا نہ آئیسا پوزیٹیو آتے ہیں جن کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ان کو ہم ہاسپٹلز میں آئیسولیشن بارڈز میں رکھیں دوسرے پہ ہم نے کارنٹین سینٹرز بنائیں کہ وہ سسپیکٹڈ پیشنٹ جن میں سیمٹمز نہیں ہیں جن میں ہمیں شک ہے ان کو ہم ادھر ان کو کنٹین کریں ان کو ادھر رکھیں ان کو ہم ہیلتھ کہ ہمارا سٹاف بھی موجود ہوگا ہمارے بھی آفیسرز ہوں گے سار ہوں گے کارنٹین سینٹرز کو دیکھ رہے ہوں گے اس کے بعد آپ نے دیکھے کہ گورنمنٹ نے پالیسی کی ہے کہ ہم ہفتے تک انٹرا ڈسٹرک اور انٹر ڈسٹرک ٹریفک کو بند کریں گے ہمارے جو شاپنگ مال ایسے جو شاپس ہیں جن کو جن کا ریلیشن نہیں ہے ان کو ہم بند کریں گے اور اس میں میں تاجر ازاد کو ٹرانسپورٹ اتھارٹیز کو ٹرانسپورٹرز کو پڑا ان چیز کو ایڈمیٹ کروں گا ان بات کو کہ انہوں نے پاست سپورٹ کی ہے اور اس وقت میں ایپٹ آباد میں جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے پوری طرح اس پر عمل درامت ہو رہا ہے اور یہ چیز صرف گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہو سکتی تھی جب عوام ہم ٹرانسپورٹرز تاجر ازاد ساتھ ہم مل کے کریں گے تب ہی یہ چیز ہو سکتی ہے اور that is a very very positive sight from the people of ایپٹ آباد کہ یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں آخری چیز زہیرہ اندوسی کی آت نے کی انفرچنیٹلی جیسے چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کے ایلیمنٹ ہمارے سارے لوگ نہیں ہیں بہت چھوٹا پروپورشن ہے بہت فریکشن آف تیریڈرز جو اس طرح کی چیز میں جاتے ہیں اس کے حلاف ہم سٹرکٹ ایکشن لے رہے ہیں اور سٹرکٹ ایکشن لیں گے تاکہ اس مسئیبت کے ٹائل پہ اس میں کوئی ہم ایسا کام کسی کو اجازت نہ دیں جو کہ لوگوں کے لیے مسئیبت کا باعث بنے اور ڈسٹرک کیپٹ آباد میں ہم انچور کر بھی رہے ہیں ہمارے آفیسرز بھی ہیں باقی سارے دپارٹمنٹس بھی آن بورڈ ہے اور اس کو ہم انچور کریں گے کہ پافٹ ٹیرنگ اور ہورڈنگ نہ کنٹرول روم کے لیہارے سے کسی بندے کو کوئی انفرمیشن ہوتی ہے آپ کو کوئی کنفیوزن ہوتی ہے اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ انسٹیٹ کے آپ ہسپٹل ہے ہمارا نمبر 1046 ہاٹ لائن ہے ہمارے ڈی سی آفیس کے نمبر ہے ان پہ ڈریکٹلی کال کریں ہمارے پاس چوبیس گھنٹے بندے بیٹھے ہیں وہ آپ کو میڈیکل بھی آپ کو بتائیں گے آپ کی گھر اگر کسی کو ضرورت ہو تو میڈیکل ٹیم ہم گھر بجائیں گے تاکہ انسٹیٹ کے آپ لوگ ہسپٹل میں آئے لوگوں کو انفیکشن کسی کو خدا ناستہ ہے بھی وہ دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کریں ہم خود ٹیم کو اندر بنجوائیں گے صرف آپ 1046 کی ہوت لائن ہے اس پہ کال کریں اچھا ہے کہ آپ کو ہو سکتے انسٹیٹ کے آپ ہمارے پاس ہیں ہم ایک میڈیکل ٹیم آپ کے گھر بجائیں گے بہاری میں کرونا وارس کے باعث لاکڈاؤن ہے اور شہریوں کے لیے صاف پانی کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے بہاری میں موجود فیلٹریشن پلانٹ بھی بند کی ہوئے ہیں فیلٹریشن پلانٹ بند ہونے سے شہریوں کو کیا مشکلات ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے حاشم سلطان سے جی حاشم سلطان بتائیے گا کیا مشکلات ہیں شہریوں کو پانی کے حصول کے لیے جی بلتو لارڈاؤن کی وجہ سے جہاں پر شہریوں کی فاظتی تمہات کا ہر چیز بند نظر آ رہی ہے وہاں پر شہریوں تو مشکلات بھی پیش نظر آ رہی ہے پینے تا صاف پانی آپ کو بتائیں کہ عمر کورٹ میں بھی لوگ ڈاؤن ہے مخیر حضرات اور سیاستدانوں کی جانب سے غریب محنت کشوں کے لیے راشن کی پرامی کے لیے رقم جاری کی گئی ہے جس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کمیٹی کی جانب سے من پسند افراد میں راشن تقسیم کیا کیا ہے جبکہ غریب محنت کش امداد کے لیے منتظر ہی رہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ولی خان آزاز سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جی ولی خان آگاہ کیچے گا یہ بالکل عمر کورٹ شیر کے جو وارڈ نمبر شیر میں میں اس وقت موجود ہوں جہاں جو ہے لیکن جو مخیر حضرات اور سہستدانوں کے جانب سے رکم فرام کئی ہے امداد کے لیے ان سے میں جو کمیٹی بنی ہے کمیٹی کی جانب سے جو ہے ان مخیر جو غریب مسکین ہیں ان کو نظرنداز کر کے من پسند افراد کے درمیان جو ہے امداد تقسیم کی جا رہی ہے اور یہ غریب جو ہے رات تک تے رہے ہیں کہ ابھی تک ابھی ہمیں امداد ملے گی ابھی ہمیں امداد ملے گی لیکن ابھی تک کوئی امداد انہیں نہیں ملی ہے میرے ساتھ اس وقت جو ہے اس گھر کے جو ایک شخص موجود ہے اس مخلے کے جو ہے ایک معذر شخص موجود ہے آئیے ان سے اس سلسلے میں بات چیت کرتے ہیں کہ آپ کو امداد کیوں نہیں ملی ہے بھائی ہم مزدور بند ہیں ٹھیک راجب کام کرنے والے ہیں ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی جو کوئی بات دیکھنے والا کوئی نہیں ہے آپ کے گھر کے اس وقت حالت کیا ہے حالت کیا ہے تین دن سے چولا چولا بند ہو ہے ابھی کیا کر رہے ہیں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے اب بچے بکھے بیٹھوں آپ کے سامنے بچے بکھرے میں ہیں ابھی دو تین دن ہر جگہ پہ امداد مل رہی ہے ہمارے کو کوئی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمارے پاس ہر ایک کو دے مل رہی ہے یہ ان کے کہنا ہے کہ پورے علاقے میں امداد تقسیم کی جا رہی ہے لیکن ہم غریبوں کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں اس لئے ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ہمیں امداد دی جائے تاکہ ہمیں بچے فاقہ کشی پر جو مجبور ہیں وہ ان کے پیڑ بھر سکیں آپ کو بتائیں کہ اٹلی میں مقیم تارکین وطن کی ایک پاکستان اپنے گھر کار پاکستان اٹلی میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں بتاتے ہوئے رو پڑا اٹلی میں بہت برا حال ہے کرونا کسی کو نہیں چھوڑا اور پاکستانی کی طرف سے اپیل کی گئی ہے کہ تمام پاکستانی اپنے گھروں میں رہیں اور ملک کو بڑی تباہی سے بچا لیں تمام وسائل کے واوجود اٹلی کرونا پر کابو پانے میں ناکام ہے کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے تمام پاکستانی گھر میں رہیں کوئی دن ایسا نہیں گئے ایوی جزو نا بندہ رو رو کہ مافیاں مانگ دا بہرہ پکولو لیکن نقیقت گالا ہے اینا وامنو بچا لو راب پکولو اینا اگے رابد آباس پا پا کے بچا لو قسم خدا دی اے وائرس نہیں دے چھڑ دا پیا کوئی میں تھے اٹلی چدہ ہے کہ بھی قسم خدا دی قسم خدا دی چونکہ کہ پیانا تسی حبرہ میں سن دے یہ وائرس نہیں دے کسے نوی چھڑ دا انہا دے کہ منتی کاشر کرو نہ نکلو تو انہا دے کہ رابد آباس پا کرو نہ نکلو قسم خدا دی میں جانا ہی مدکارنہ کو میسج لیا میں ہی مدکارنہ دی اپنے رابد آباس پا کے انہاں وہاں پچا لو اپنے ملک انہوں سونتا نہیں میرے ملک چین میں حقیقت گالا میں دے رہ کے کیا مت کیا مت دے نا پیا وائرس کسے نوی نہیں چھڑ دا پیا بالکل ہی نہیں بالکل ہی نہیں تے چھڑ دا پیا انہا کہ منتی کا چھڑو کار پبو نہ دے بندیو کار پبو اس کے ساتھ ہی اس ملٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی کچھ ہی دیر میں حاضر ہو رہے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے